ہمارے اکابر کو اللہ رب العزت کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہر طرف سے گالیاں بھی ملتی رہی ان کی شخصیتوں کو مجروح کیا جاتا رہا تاکہ قوم ان کی گفتگو پہ اعتماد نہ کریں ان کی کردار کشی ہوتی رہی لیکن ہمیں یہ محاذ بھی معلوم تھا اللہ اور اللہ کے کلام کی سچائی اور اس کی صداقت کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا لیکن جن کے دلوں پر مہرے لگی ہوئی وہ جب صداقت کا انکار نہ کر سکیں تو پھر جو سچ بولتا ہے جو سچ پیغام دیتا ہے اس کی کردار کشی کرتا ہے چنانچہ کلام پر تو کوئی حرف نہیں آ سکتا کلام پر تو حرف لانا ممکنات میں سے نہیں تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کی شخصیت کو مجروح کیا کہ یہ آسمانوں سے تمام مراحل کو عبور کرتے کرتے زمین پر پہنچتا ہے یہ پیغام اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوگی شاید کہیں پر کوئی جملہ متاثر ہو گیا ہو کوئی الفاظ میں رد و بدل آ گیا ہو لیکن اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کا دفاع کیا کہ نہیں یہ حضرت جبریل اللہ کے پیغام رساں ہیں اکیلے نہیں ملائکہ کے حفاظتی دستے بھی ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اپنی ذات میں بھی وہ امین ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حضرت جبریل سے اللہ کے کلام میں ایک حرف کی خیارت کا امکان ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی کبھی کہا یہ شاعر ہے کبھی کہا یہ کاہن ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ شاعرانہ کے باتیں ہو رہی ہیں کوئی تخیلاتی باتیں ہو رہی ہیں اللہ رب العزت نے اس کا بھی دفاع کیا کہ وہ نا شاعر ہے اور نا کاہن تنظیر من رب العالمین جو کچھ وہ انسانیت کو حوالے کر رہے ہیں رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے تو علماء اکرام کو یہ پتہ ہے کہ ہماری باتیں سچے ہوں گی ہم صحیح منشور دے رہے ہوں گے قرآن سنت پر مبنی منشور ہم قوم کو دیں گے لیکن بیرونی ایجنٹ کفر کی دنیا کے نمائندے ان سے مرعوب وہ ہم پر الزامات لگائیں گے یہ مولی صاحب تو جھوٹ بولتا ہے یہ تو بڑا خائن ہے ان کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی اگر ہمیں قرآن کی رہنمائی حاصل نہ ہوتی اگر ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نصیب نہ ہوتی اگر ہم ان مدارس میں نہ پڑے ہوئے ہوتے اگر ہمیں اپنی تاریخ کی تعلیم ان مدارس اور اقابر علماء سے نہ ملتی شاید ہم بھی شکست کھا جاتے زینی طور پر ہم بھی پسپا ہو جاتے لیکن ہم پسپا نہیں ہوئے ہم آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں آج بھی کھڑے ہیں پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ یہ سفر کامیابی کے منزل پر تمام ہوگا انشاءاللہ